عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نائی کی دکان بال اور داڑی بنانے کے لئے گیا جیسا کہ عمومن ہوتا ہے نائی اور گائے کے درمیان گفت کو شروع ہو گئی بعد جب اللہ کے موضوع پر آئی تو نائی نے کہا مجھے نعوض باللہ اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے گہگ نے پوچھا کہ وہ کیوں نائی نے کہا اسی کے لئے باہر سڑک پر ایک نظر ڈالنا ہی کافی ہے اگر اللہ ہوتا تو کیا اتنے لوگ بیمار ہوتے اتنی اولادیں یتیم ہوتی دنیا میں اتنا رانجوہ غم ہوتا مجھے یقین ہے کہ اگر رحیم و کریم اللہ کا وجود ہوتا تو وہ ہر کے عزیسی کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا میں اتنے مسائل گہگ نے کچھ دیر سوچا لیکن اسی سے کوئی جواب بننا پڑا ویسے بھی وہ بحث کرنے کے موٹ میں نہیں تھا نائی نے اسی کے بال اور داڑی بنائی اور وہ پیسے دے کر دھکان سے باہر نکل آیا اسی وقت اسی کے سامنے سے ایک شخص گزرا جسی کے بال اور داڑی لمبے اور بے ترتیب تھے اور لگ رہا تھا کہ بہت عرصے وہ نائیہ بھی نہیں ہے گائیک واپس دھکان میں داخل ہوا اور نائی سے کہنے لگا جانتے ہو کیا میرے خیال میں نائیوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے نائی نے کہا کیسی بات کر رہے ہو میں نائی ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں ابھی ابھی تمہاری داڑی اور بالوں کی حجامت کی ہے میں نے کہا نہ کہ کوئی وجود نہیں ہے نائیوں کا اگر ہوتا تو ایسے لوگ ہرگزر نظر نہ آتے جیسا میں نے ابھی ابھی تمہارے دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے لمبے اور الجوالوں اور داڑی کے ساتھ نہیں جناب نائی تو موجود ہیں اب اگر ایسے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بلکل یہی ہی بات ہے اللہ بھی ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے اب اگر لوگ اسے نہ ڈھونے اسی سے رابطہ نہ کریں اور سچی دل سے اسی کی پیروی اور اتعاد کر کے اسی سے نہ مانگیں تو یہ اللہ کا تو نعوذ باللہ کا سور نہیں ہے موسیقی موسیقی